بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کی اس ویڈیو میں جو بزنس آئیڈیا میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بزنس آئیڈیا ہے نوڈلز میکنگ بزنس آئیڈیا دوستو اس وقت نوڈلز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بہت ہی زیادہ رہتی ہے یہ ایسی پروڈکٹ ہے جو مارکیٹ میں ہر وقت اویلبل ہوتی ہے اور اس کی مارکیٹ میں ویڈیو بھی بہت ہی زیادہ ہے آپ کسی بھی شہر چلے جائیں کسی بھی چھوٹے بڑے دکان پر چلے جائیں یہ پروڈکٹ آپ لوگوں کو ہر دکان پر موجود ملے گی اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کی مارکیٹنگ یا پھر کہیں تو اس پروڈکٹ کی کتنی زیادہ ویلیو ہے تو دوستو یہ بزنس کر کے نوڈلز بنا کے آپ لوگ مہانہ ایک بڑی ارننگ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ بزنس آئیڈیا کیسے کرنا ہے کتنی انویسٹمنٹ ہے یہ تمام تر ڈیٹیل اسی ہی ویڈیو میں ہم آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو سب سے پہلے کر دے لائک کو شیئر اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو کرتے ہیں سبسکرائب دوستو یہ بزنس ویسے تو دس لاکھ سے بھی شروع ہو سکتا ہے بیس لاکھ سے بھی شروع ہو سکتا ہے پچاس لاکھ سے بھی شروع ہو سکتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ چھ لاکھ روپے سے اپنا بزنس کیسے شروع کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے مشین لیسے شروع کرتے ہیں دوستو نوڈل بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ لوگوں کو جو مشین چاہیے اسے کہا جاتا ہے آٹا مکسر مشین اس کے بعد آپ لوگوں کو چاہیے آٹا گوندنے والی مشین یا پھر پیڑے بنانے والی مشین ایک مکسر مشین اور ایک پیڑے بنانے والی مشین یہ دونوں مشینیں ایک لاکھ روپے تک کی مل جائیں گی اس کے بعد آپ لوگوں نے نوڈل میکنگ مشین چاہیے یہ آپ لوگ کو ڈیرھ لاکھ روپے کی ملے گی اور پچاس ہزار روپے کی مختلف ڈائیاں آپ لوگوں نے اس کے ساتھ پرچیز کرنی ہے اب یہ ڈائیاں کس لیے ہوتی ہیں یہ بتاتا چلو دوستو مارکیٹ میں کئی قسم کے آپ لوگوں کو نوڈل مل جائیں گے ایک بہت باریک ہوتے ہیں ایک موٹے ہوتے ہیں ایک درمیانی سائز کے ہوتے ہیں اسی حساب سے یہ مختلف سائز مختلف ڈیزائنوں میں بنایا جاتے ہیں تو اسی وجہ سے مختلف ڈائیاں دی جاتی ہیں جو کہ پچاس ہزار روپے کی ہو جائیں گی دو لاکھ روپے کی یہ مشین آگئی ایک لاکھ روپے کی مکسر اور آٹھا گونے والی مشین تو تین لاکھ روپے آپ لوگوں کی یہاں پر خرچا جاتے ہیں اور ایک عدد آپ لوگوں کو پیکنگ مشین چاہیے اس مشین کو کہا جاتا ہے نوڈلز یا سمائیاں پیکنگ مشین اس مشین کی جو قیمت ہے وہ لگ بگ ایک لاکھ روپے کی ہے تو آپ لوگوں کی یہ بن جاتے ہیں چار لاکھ روپے چار لاکھ روپے میں آپ لوگوں کی مشینری باقائدگی سے آ جائے گی اس کے بعد جو باقی خرچا رہ جاتا ہے میدے کے آٹے کا اس کے ساتھ مسالہ جو آتا ہے اس کا اور اس کی جو ریپرز بنتے ہیں وہ جگہ کا قرائے بغیرہ اب دوستو دیکھیں تین کمروں پر مشتمل آپ لوگوں کو ایک جگہ قرائے پر لینی ہے یعنی آپ لوگوں نے اس کا ایڈوانس بھی پی کرنا ہوگا پھر وہ بیس ہزار ہو تیس ہزار ہو چالیس ہزار ہو ہم تیس ہزار روپے مان لیتے ہیں بیس ہزار روپے کی یہ ریپرز مان لیں پچاس ہزار روپے یہ ہو گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے وہاں پر پانی بغیرہ کا انتظام کرنا ہے بجلی بغیرہ کا انتظام کرنا ہے ایک لاکھ روپے یہاں پر خرچ ہو گیا باقی جو ایک لاکھ بچ جاتا ہے اس میں سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو اس کا رامٹیز لے جس میں مسئلہ جاتا جاتے ہیں اور میدے کا ہٹاتا ہے وہ پرچیز کرنا ہے تو چھے لاکھ روپے میں تمام اخراجات ملا کر آپ لوگوں کا ایک بہت ہی پروفیٹبل بزنس آئیڈیا شروع ہو جاتا ہے اب میں آپ لوگوں کو پتہ دے چلوں کہ یہ مشینیں کیسے ورک کرتی ہیں دوستو سب سے پہلے آتا ہے مکسر مشین کا کام جس میں آپ لوگوں نے آٹا ڈالنا ہوتا ہے پھر یہ آٹے کو مکس کرتی ہے اس کے بعد جو آتا ہے آٹا گوندنے والی مشین دوستو آٹا گوندنے والی مشین آپ لوگوں کو پیڑے بناتے دیکھے جائے گی پھر وہ تیار شدہ پیڑے آپ لوگوں نے نوڈل میکنگ مشین میں ڈال لے ہوگے پھر وہ جیسے ہی مشین اوپریٹ کرے گی جس قسم کی ڈائی اس میں لگی ہوئے ہوگی وہ اس طریقے کی پروڈکشن تیار کرنا شروع ہو رہے گی دوستو اس مشین کی پروڈکشن کی بات کریں تو پر گھنٹے کے حساب سے پچاس سے ساٹھ کیجی کی پروڈکشن دے گی مارکیٹ میں ایسی نوڈلز بنانے والے مشین بہت ہی ہیوی بھی ہے جن میں بارہ لاکھ چودہ لاکھ اٹھائیس لاکھ تک کی قیمتیں میں بھی ہیں لیکن یہ جو میں نے مشین چھوٹی بتائی ہے اس میں کم خرچہ ہے لیکن منافع بہت ہی اچھا ہے تو یہ مشین آپ لوگوں نے پرچیز کرنی ہے سیمی آٹومیٹک بھی مشین آتی ہے فلی آٹومیٹک بھی مشین آ جاتی ہے تو دوستو یہ بزنس آئیڈیا آپ لوگوں نے اسی طریقے سے شروع کرنا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی مارکیٹنگ کی دوستو مارکیٹنگ میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنے نزدی کی ہول سیلر اپنے نزدی کی چھوٹی بڑی دکانیں انہیں ٹارگیٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے سیتا جا کر انہیں مال سپلائے کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ اپنے سیلر بھی رکھتے ہیں جن کو آپ لوگ مہینے پر تنکوا دیں اور ایک خاص بات آپ لوگوں نے کچھ مزدور بھی چاہیے اس کاروبار کو شروع کرنے کے لئے چار سے پانچ مزدور آپ لوگوں کو چاہیے جو آپ لوگوں کو کام کرنے میں مدد دے دو بندے کم سے کم ایسے ہونے چاہیے جنہیں پہلے سے ہی اس کاروبار میں تجربہ ہو تب ہی آپ لوگ اس کاروبار کو آگے بڑھا سکیں گے تو دوستو اوورال دیکھا جائیں تو یہ بزنس آئیڈیا ایک پرفیکٹ اور پرفیٹبل بزنس آئیڈیا ہے جس کو چھے لاکھ سے شروع کر کے مہانہ بات سے چھے لاکھ روپے تک کی ارنے کی جا سکتی ہے تو امید کرتے ہیں آج کا بزنس آئیڈیا آپ تمام دوستوں کو ضرور پسند آئے ہوگا پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں پھر کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی